اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے آج کا ولاغ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے چوکلٹ سیرپ سے ہم آج چوکلٹ سیرپ یا چوکلٹ ساس گھر میں بنانے جا رہے ہیں اس کا بہت ایزی میتھرڈ ہے یہ تین اس میں ٹوٹل فور انگریڈینٹس دلتے ہیں فرسٹ ون شوگر ایڈ ہوتی ہے پھر اس میں کوکو پاورڈر ایڈ ہوتا ہے اس میں میدہ ایڈ ہوتا ہے اور دودھ ایڈ ہوتا ہے اس میں تقریباً ایک کپ چینی ایڈ ہوگی اور اس میں آپ کوکو پاورڈر کی مقدار کو دیکھ سکتے ہیں کتنا اس میں ایڈ ہو رہا ہے تقریباً یہ سات سے آٹھ چمچ ہے ٹیبل سپون ہے یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد اس میں میدہ ایک چمچ ہے میدہ ایک چمچ ہے اس کے بعد یہ ایڈ ہو رہا ہے اب یہ پاورڈر میں نے ایڈ کر دی ہے اب اس کا جو ایک ایک اپورٹن میسیج ہے وہ یہ ہے کہ میں کوکو پاورڈر یہ بھلا یوز کرتی ہوں روز مور کا کوکو پاورڈر اوریجنل یہ سب سے اچھا رہتا ہے ویسے تو ہمیں دیسی کوکو پاورڈرز بھی مل جاتے ہیں اور بہت ساری کمپنیز کے ہمیں کوکو پاورڈرز مل جاتے ہیں لیکن یہ بیسٹ ون ہے کیکس کے لیے بھی اور ساؤس کے لیے بھی اس کا ٹیسٹ فلیور اس کا مکسچر اور بہت اچھے سے یہ ریزولڈ ہوتا ہے اب ہم یہ پاورڈرز جو میں نے ایڈ کی ہیں ملک کو میں ایک سائٹ پہ کر دیتی ہوں کیونکہ وہ بعد میں ایڈ ہوگا اب یہ جو پاورڈرز ایڈ کی ہیں ان کو ہم مکس کر لیتے ہیں کیونکہ جب اس نے دوپ میں جانا ہے وہ پھر اس طرح سے مکس نہیں ہوتا اس لیے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اب اس میں ہم ایک کپ دودھ شامل کریں گے ساری ڈیڑھ کپ دودھ شامل کرنا ہے ابھی میں نے ایک کپ شامل کیا ہے اور یہ ڈیڑھ کپ ہو جائے گا اس میں میں نے دودھ شامل کیا ہے اور جو مکسچر ہم نے بنایا تھا اس کو اچھے سے میں نے مکس کیا مکس کرنے کے بعد اب میں سلولی سلولی یہ مکسچر اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی یہ آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے سلوری سلوری مکسچر ایڈ کرتے جاؤں گے اور پھر اس مکسچر کو میں نے اس طرح سے بغیر چولھے کہ میں نے اس مکسچر کو ایڈ کرنا ہے مکس کرنا ہے فوری اب میں نے اس میں بکایا جو میرا مکسچر تھا وہ بھی ایڈ کر دیا یہ آپ دیکھ رہی ہیں بالکل میں نے اس کا ایڈ کر دیا اور اب میں اس کو پھر سے مکس کروں گی اچھے سے مکس کرنا ہے آپ نے زیادہ نہیں کرنا مکس کیونکہ اس کا زیادہ تر کام چولے کے اوپر ہوتا ہے تو بس آپ نے یہ جو پاؤڈرز ہیں اس کو دودھ میں آپ نے مکس کرنا ہے جب آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ مکس ہو گیا ہے اس طرح سے تو بس آپ نے لیٹ کر دینا ہے آپ اس میں پیسی چینی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے اس میں دوسری چینی یوز کی ہے پیسا نہیں ہے میں نے اس کو اور چینی مکس کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے باقی یہ اب ہم اس کو چولے پر رکھ رہے ہیں یہ آنچ آپ کے سامنے ہیں اتنی آنچ ہونی چاہیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے اس کو اس پر رکھ دیا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس کا چمچ پھلاتے جانا ہے ہلکا ہلکا آپ اس کا چمچ پھلاتے جائیں اگر نہیں پھلائیں گے تو لمس پرنے کے چانسز ہو سکتے ہیں سب سے پہلے اس کی چینی جو ہے وہ پگلنا شروع ہوگی اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارا سوس گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے اس طرح سے یہ آپ اس کو دیکھ لیں اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کے چمچ اس طرح ہلاتے جانا ہے ہلکا ہلکا چمچ ہلائیں گے تو یہ گاڑا ہوتا جائے گا پہلے یہ اوپر اس کے ایک لیئر تھی اب یہ سوس والی اس میں لک دینا شروع کر دی ہے اب آپ نے اس کو گاڑا کرنا ہے جس میں اس کے سارے مکس ہوں گے اب آپ یہ دیکھ لیں یہ بلکل گاڑا ہو چکا ہے اس طرح سے یہ آپ ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلکل گاڑا ہو چکا ہے یہ سوس اور بہت ہی مزے کا ریڈی ہوئا ہے میں نے بھی یہ تیس بھی کیا ہے اینڈ پہ ہم اس کی آنچ چولے کی بلکل سلو کر دیتے ہیں کیونکہ یہ نیچے سے چپکنا سٹارٹ ہو جاتا ہے ویسے یہ سوس بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ کیک کے لیے یوز کریں اور بہت سارے میتھرز میں اس کو یوز کیا جا سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو آپ کو ریسپی اچھی لگی ہو آپ نے ریسپی کو پہلے ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ہمیں کومنٹ میں بتانا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے شکریہ شکریہ شکریہ